چار راجیوں کے چناف میں کانگریس کے قراری ہار کے بعد راہل گاندھی نے جواب دے ہی کی بات کہی تھی لیکن لگتا ہے کہ جب اسے لاغو کرنے کی بات آتی ہے تو کانگریس پیچھے ہڑ جاتی ہے تاسا معاملہ دلے کی مکہ منتری رہی شیلہ دیکشت کا ہے خبر یہ ہے کہ پندرہ سالوں تک دلی پر راج کرنے والی شیلہ دیکشت کو راج سبح بھیجنے کی تیاریاں چل رہی ہیں شیلہ دیکشت کو ملے گا ہار کا تحفہ شیلہ دیکشت کو راج سبح میں بھیجنے کی تیاری دلی میں پندرہ سال تک مکہ منتری کے روپ میں راج کرنے والی شیلہ دیکشت اب سنسد کے اچھے صدن راج سبح جانے کی تیاری کر رہی ہیں خبر ہے کہ نئی دلی ویدھان سبح سیٹ سے موجودہ مکہ منتری ارونکیجریوال سے قراری شکست کھانے والی شیلہ دیکشت چناؤی سیاست سے توبہ کر راج سبح سے سیاسی پاری جاری رکھنا چاہتی ہیں سوطروں کی مانے تو اس پر کانگریس میں گمبیرتہ سے ویچار بھی ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پارٹی مہا سچیووں کی آلہ کمان سونیا گاندھی کے ساتھ آج کی بیٹھک میں اس پر فیصلہ بھی ہو جائے سوطروں پر بھروسہ کریں تو شیلہ کو ہیماشل پردیشت سے راج سبح میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے حالانکہ پارٹی کے سامنے ہریانہ بھی وکلپ ہے کیونکہ وہاں دو سیٹے کھالی ہیں لیکن خبر ہے کہ ہریانہ میں چنانوی سال میں پارٹی باہری امیدوار لاکر کوئی زوکھی مول لینا نہیں چاہتی شیلہ دکشت کو اگر راج سبح بھیجنے کا فیصلہ پارٹی لیتی ہے تو یہ چوکانے والا قدم ہوگا کیونکہ چار راجیوں میں قراری ہار کے بعد پارٹی اپادھیاکش راحول گاندھی نے کہا تھا کہ ہار کے لیے ہر نیتا کی جواب دہی تیہ کی جائے گی ایسے میں اگر کانگریس شیلہ کو ہار کے بدلے پرسکرط کرتی ہے تو یقیناً چنانوی سال میں صحیح سیاسی سندیش نہیں جائے گا کمار وکراند دلی آج تک